ویلکم ایوریون تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کلاس ایٹھ انگلیش کا چپٹر نمبر سکس ہم نے اس سے پہلے کلاس ایٹھ انگلیش کے سبھی چپٹرز اور ان کے کوسٹن آنسرز اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دیئے ہیں آپ ہماری پلیلیس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے ہمارے چپٹر کا ٹائٹل ہے جولیس سیزر دیکھئے جولیس سیزر ایک شخص کا نام ہے اور یہاں پہ اس کی سٹوری بتائی گی ہے ٹھیک ہے تو اس سٹوری میں جو کریکٹرز ہیں ہم پہلے ان کے نام جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری سمجھنے میں آسانی ہو اوکے دیکھئے یہاں پہ جو جولیس سیزر ہے وہ ہے اے رومن سولجر اینڈ لیڈر یعنی کہ روم کا فوجی اور لیڈر ٹھیک ہے اور وہی اس کہانی کا ہیرو ہے اوکے دیکھئے رومن سے مطلب ہے روم کا رہنے والا اور روم ایک شہر کا نام ہے جو کہ آج اٹلی کی کیپٹل سٹی ہے اوکے کیلپورنیا سیزرز وائف اور یہاں پہ جو کیلپورنیا ہے وہ سیزر کی بیوی ہے اوکے بروٹس سیزرز فرنڈ اور یہاں پہ جو بروٹس ہے وہ سیزر کا دوست ہے اوکے مارک اینٹونی اور اکٹویس فرنڈز آف سیزر اور مارک اینٹونی اور اکٹویس جو ہے نا یہ بھی سیزر کے دوست ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے ہم نے ان کے نام الگ الگ کیوں لے کی ہیں کیونکہ جو بروٹس ہے نا وہ سیزر کو مار دیتا ہے اور یہ دو لوگ سیزر کی موت کا بدلہ لیتے ہیں اوکے کیشیس کسکا اور ڈیشیس ممبرس آف در رومن پارٹی یعنی کہ کیشیس کسکا اور ڈیشیس یہ رومن پارٹی کے ممبرس ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ سیزر راجہ بن جائے ٹھیک ہے تو یہ لوگ نا بروٹس کے ساتھ مل کر سیزر کو مار دیتے ہیں اوکے تو یہی نام ہے اس سٹوری میں ان ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو چلیے ہماری سٹوری شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے انٹروڈکشن دی گئی ہے اسے پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی جولیس سیزر گھر واپس آتے ہیں ایک لمبی لڑائی جیتنے کے بعد دیکھیں ریٹرن ہوتا ہے واپس آنا اور وکٹوریس ہوتا ہے جنگ جیتنے والا اور پرو لانگ ہوتا ہے لمبے عرصے تک رہنے والی اور بیٹل ہوتا ہے لڑائی جیسے ہی جولیس سیزر گھر واپس آتے ہیں ایک لمبی لڑائی جیتنے کے بعد تو روم کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں خوشی کے ساتھ دیکھئے چیر ہوتا ہے استقبال کرنا اور وو یعنی کہ خوشی کے ساتھ روم کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں خوشی کے ساتھ حالانکہ اسی جماعت کے کچھ لوگ جن کی قیادت بروٹس کر رہے تھے تو ان لوگوں نے جولیس سیزر کو دن دہارے مار دیا تو دیکھئے فیو میمبر یعنی کہ کچھ لوگ اور سینٹ ہوتا ہے جماعت اور کل ہوتا ہے مارنا براڈ ڈی لائٹ یعنی کہ دن دہارے اسی جماعت کے کچھ لوگوں نے جولیس سیزر کو دن دہارے مار دیا یعنی کہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ جولیس سیزر کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کی بڑھتی ہوئی لالچ ہمارے شہر روم کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے تو دیکھئے پریسیپٹ یعنی کہ سوچ اور گروئنگ پاور ہوتا ہے بڑھتی ہوئی طاقت اور ایمبیشن ہوتا ہے لالچ اور ہام ہوتا ہے نقصان پہنچانا یعنی کہ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر جولیس سیزر کی طاقت بڑھ گئی یعنی کہ اگر وہ راجہ بن گیا تو اس کو طاقت مل جائے گی ہے نا اور یہ لالچی ہے تو یہ ہمارے شہر روم کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسی لئے ان لوگوں نے جولیس سیزر کو مار دیا اوکے یعنی کہ جو جولیس سیزر کے سپورٹرز تھے انہوں نے سازش کرنے والوں کے خلاف ایک سال لمبی جنگ چھیڑ دی فائنلی لیڈنگ تو دیئر ڈیتھ اور آخر کار سازش کرنے والوں کو مار دیا ٹھیک ہے تو دیکھئے سپورٹرز ہوتا ہے سپورٹ کرنے والے اوکے اور ویج ہوتا ہے چھیڑ دینا ائر لانگ یعنی کہ ایک سال لمبی وار یعنی کہ لڑائی اور کانسپیریٹرز ہوتا ہے سازش کرنے والے اور یہاں پہ کون ہیں سازش کرنے والے جن لوگوں نے جولیس سیزر کو قتل کر دیا اوکے اور فائنلی یعنی کہ آخر کار لیڈنگ تو دیئر ڈیتھ اور آخر کار ان کو مار دیا گیا ٹھیک ہے تو چلیئے ہمارا چپٹر شروع کرتے ہیں 2000 years ago یعنی کہ دو ہزار سال پہلے they are lived in Rome a great soldier and leader یعنی کہ روم میں ایک عظیم فوجی اور لیڈر رہتا تھا جس کا نام تھا جولیس سیزر اوکے تو دیکھئے 2000 years ago یعنی کہ دو ہزار سال پہلے اوکے اور live ہوتا ہے رہنا اور روم ایک شہر کا نام ہے اور soldier ہوتا ہے فوجی اور لیڈر ہوتا ہے رہنما ٹھیک ہے famous all over Europe as a conqueror یعنی کہ وہ سارے یورپ میں مشہور تھا فاتح کے نام سے ٹھیک ہے دیکھئے famous ہوتا ہے مشہور all over the Europe یعنی کہ سارے یورپ میں اور conqueror ہوتا ہے فاتح یعنی کہ جنگیں جیتنے والا اوکے and admired by his people as a national hero اور وہاں کی لوگ اسے تعریف سے national hero یعنی کہ قومی hero کہا کرتے تھے اوکے دیکھئے admire ہوتا ہے تعریف کرنا یعنی کہ وہاں کی لوگ تعریف سے جولیس سیزر کو national hero کہا کرتے تھے اوکے جس کی اخلاقی خوبیاں بہت اونچی تھی اور بہت قابل احترام تھی تو دیکھئے moral سے مطلب اخلاقی خوبیاں اور noble یعنی کہ قابل احترام اور ہاں یعنی کہ اونچی ٹھیک ہے اور یہ سیزر کا بہت گہرا دوست تھا اوکے بروٹس وچڈ اس گروئنگ ایمبیشن ویڈ گریٹ انگزائیٹی اور ویڈ اس سیل ایمپورٹنس یعنی کہ بروٹس سیزر کی بڑھتی ہوئی لالچ کو بڑی بے چینی سے دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا سیزر کی خود پسندی سے ٹھیک ہے یعنی کہ بروٹس کو ایسا لگ رہا تھا کہ سیزر ایک لالچی آدمی ہے اور بروٹس بہت زیادہ پریشان تھا سیزر کی خود پسندی سے یعنی کہ سیزر خود کو جو پسند آتا تھا وہ وہی کیا کرتا تھا تو اس چیز سے بروٹس بہت زیادہ پریشان تھا تو دیکھئے واج ہوتا ہے دیکھنا اور گروئنگ ایمبیشن یعنی کہ بڑھتی ہوئی لالچ اور انگزائیٹی ہوتا ہے بے چہنی ٹرابلڈ یعنی کہ پریشان تھا اور سیلف ایمپارڈنس ہوتا ہے خود پسندی بروٹس اینڈ اس برادر انلا کیشیس یعنی کہ بروٹس اور اس کا بہنوی کیشیس دیکھئے برادر انلا کا مطلب ہوتا ہے بہنوی یعنی کہ بہن کا خامد ٹھیک ہے تو بروٹس اور اس کی بہن کا خامد جس کا نام تھا کیشیس یعنی کہ ان لوگوں کو شک تھا کہ سیزر کو نیشنل گیمز کے دوران بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا جبکہ وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہوں گے اوکے تو دیکھئے سسپیکٹ ہوتا ہے شک کرنا اور آفر ہوتا ہے پیش کش کرنا اور کرون سے مطلب تاج یعنی کہ بادشاہی کا تاج اور نیشنل گیمز یعنی کہ قومی کھیل کیشیس رومان پارٹی یعنی کہ کیشیس رومان پارٹی کا ایک ممبر تھا وچ دیڈ ناڈ وچ سیزر ٹو بی میڈ کینگ اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سیزر راجہ بن جائے اوکے اور ہی ہیڈ بین سنٹ بائیز کمپینینز اور اس کے ساتھیوں نے اسے بیجا تھا یعنی کہ کیشیس کو کیشیس کے ساتھیوں نے بیجا تھا تو پرشیڈ بریوٹس کہ بریوٹس کو منا لو تو جوائن دیم کہ بریوٹس رومان پارٹی کو جوائن کر لے اور ان کا لیڈر بن جائے اوکے تو دیکھئے سنٹ سے مطلب بیجا تھا اور کمپینینز ہوتا ہے ساتھی اور پرشیڈ ہوتا ہے منانا اوکے تو کیشیس سٹارٹڈ تو پوائزن بریوٹس مائن اگین سیزر تو کیشیس اب بریوٹس کی دماغ میں سیزر کے خلاف زہر گولنے لگا یعنی کہ سیزر کے بارے میں بری بری باتیں بولنے لگا ٹھیک ہے دیکھئے پوائزن ہوتا ہے زہر اور مائن ہوتا ہے دماغ کیوں سمجھے یعنی کہ کیشیس بریوٹس سے کہتا ہے کہ میں بھی اتنا ہی آزاد پائدہ ہوا تھا جتنا کہ سیزر اور تم بھی اتنے ہی آزاد پائدہ ہوئے تھے تو سیزر خود کو اتنا بڑا کیوں سمجھے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم دونوں نے بھی وہی کچھ کھایا ہے جو کہ سیزر نے کھایا ہے تو سیزر خود کو اتنا بڑا کیوں سمجھے اور ہم دونوں بھی ونٹر کی سردیاں اتنا ہی برداشت کر سکتے ہیں جتنا کہ سیزر تو پھر سیزر خود کو اتنا بڑا کیوں سمجھے ٹھیک ہے دیکھیں انڈور ہوتا ہے برداشت کرنا ونٹر کی سردیاں ٹھیک ہے بٹس مین بکم اے گوڈ لیکن یہ آدمی یعنی کہ جولیس سیزر اب ایک خدا بن چکا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں گوڈ سے مطلب خدا یعنی کہ کیشیس بروٹس سے کہتا ہے کہ جولیس سیزر خود کو خدا سمجھتا ہے ٹھیک ہے تو بروٹس نے جواب دیا کہ میں نے بھی اکثر ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے اوکے آفن یعنی کہ اکثر تھوٹ یعنی کہ سوچا ہے ان چیزوں کے بارے میں کاس کا اینا دا ممبر آف کیشیس پارٹی یعنی کہ کاس کا جو کہ کیشیس کی پارٹی کا ایک اور ممبر ہے یعنی کہ وہ گیمز پہ موجود تھا تو اس نے اپنی پارٹی سے کہا کہ مارک انٹونی جو کہ ایک اور مشہور فوجی ہے اور سیزر کا دوست ہے یعنی کہ مارک انٹونی نے تین دفعہ سیزر کو تاج کی پیشکش کی ہے ایوری ٹائم سیزر ہیڈ ریفیوزڈ لیکن ہر مرتبہ سیزر نے تاج لینے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھئے ریفیوز کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا اوکے بٹ ایس ٹائم ہی ہیڈ بین سلوار اندر فیوزل لیکن ہر مرتبہ جولیہ سیزر نے انکار کرنے میں کمی دکھائی ہے اوکے سلوار یعنی کہ کمی دکھائی ہے اندر فیوزر یعنی کہ انکار کرنے میں کاسکا واس سرٹین یعنی کہ کاسکا کو پورا یقین تھا ایف سیزر وائر آفور دیکھر آن اگین یعنی کہ اگر سیزر کو دوبارہ سے تاج کی پیشکش کی گئی ہی ووڈ ایکسیپٹ تو سیزر تاج قبول کر لے گا اوکے تو دیکھئے ایکسیپٹ ہوتا ہے قبول کر لینا اوکے بریوٹس went to home یعنی کہ بریوٹس گھر چلا گیا greatly disturbed in mind یعنی کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھا disturbed یعنی کہ پریشان تھا اوکے he could not sleep یعنی کہ وہ سو بھی نہیں سکا he wondered how سیزر could be cured of his proud nature and ambitious greed یعنی کہ بریوٹس پریشان تھا کہ کیسے سیزر کی گمانڈی طبیعت کا اور لالت سباری کا علاج کیا جائے اوکے تو دیکھئے کیور ہوتا ہے علاج کرنا اور proud nature ہوتا ہے گمانڈی طبیعت اوکے اور ambitious greed یعنی کہ لالت سے بری خواہش اوکے it must be by his death he at last decided sadly تو آخر پہ بریوٹس نے مایوس ہو کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب سیزر کو مار دیا جائے ٹھیک ہے تو دیکھئے decide ہوتا ہے فیصلہ کرنا اور sadly یعنی کہ مایوس ہو کر تو مایوس ہو کر بریوٹس نے فیصلہ کر لیا کہ سیزر کو مارنا ہی پڑے گا اوکے we could never be certain how سیزر might act if he gained absolute power یعنی کہ ہم لوگ اس بات کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے کہ اگر سیزر کو پوری طاقت مل گئی تو وہ کیسے کام کرے گا اوکے تو دیکھئے absolute power یعنی کہ پوری طاقت اور یہاں پہ پوری طاقت سے مطلب ہے بادشاہت یعنی کہ بریوٹس کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے اگر جولیس سیزر کو پوری طاقت مل گئی تو وہ کیسے کام کرے گا اوکے بریوٹس کہتا ہے سیزر 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 اگر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیزر کو اگلے دن مارا جائے گا کپیٹول یعنی کہ ٹاون ہال میں اوکے تو دیکھئے ٹاون ہال سے مطلب ہے وہ بیولڈنگ جہاں پہ گورنمنٹ کے آفیسرز کام کرتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ کپیٹول میں جولیس سیزر لوگوں کے سامنے ایک تقریر کرنے والے تھے دیکھیں سپیچ یعنی کہ تقریر تو در پیپل یعنی کہ لوگوں کے سامنے اوکے بریوٹس وڈناٹ پرمیٹ یعنی کہ رومن پارٹی کے لوگ مارک اینٹونی کو بھی مارنا چاہتے تھے لیکن بریوٹس نے اس بات کی اجازت نہیں دی تو دیکھیں کیوں بریوٹس مارک اینٹونی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ جو بریوٹس ہے اس کی نیت صاف ہے اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے دیکھیں یہ جولیس سیزر کو اس لیے مارتا ہے کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ جولیس سیزر ہمارے شہر روم کو نقصان پہنچائے گا تو اس لیے یہ جولیس سیزر کو مارنے کی پلیننگ کرتا ہے یعنی کہ بریوٹس نے کہا کہ جو انٹونی ہے وہ سیزر کی باڈی کا ایک حصہ ہے لیم ہوتا ہے باڈی کا حصہ ہے یعنی کہ بریوٹس نے کہا کہ جب ہم سیزر کا سر کار سیزر کے بازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ بریوٹس نے اپنا سر ہلایا اور وہ بولا بڑی مجبوری کے ساتھ یعنی کہ بریوٹس نے کہا کہ کاش ہم سیزر کی لالج کا علاج کر پاتے بینہ اس کو مارے ہوئے ٹھیک ہے تو دیکھیں شوک ہوتا ہلانا اور ہیڈ سے مطلب سر اور سپوک یعنی کہ بولا بڑی مجبوری کے ساتھ اور دیکھیں کیور ہوتا ہے علاج کرنا اور کل ہوتا ہے مار نا ٹھیک ہے لیکن بریوٹس کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اوکی سو سیزر مست دائے تو سیزر کو لازم مرنا پڑے گا اوکی بٹ فرنڈ لیٹ اس کل ہم بریوٹس نے کہا دوستو چلیے ہم سیزر کو مارتے ہیں بہادری کے ساتھ نہ کہ غصے کے ساتھ اوکی بریوٹس ہوتا ہے نا نا کہ غصے کے ساتھ اوکی ہمارے دلوں میں کوئی بھی کڑواہٹ نہیں تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف سیزر ہی مرے گا ٹھیک ہے ڈائے سے مطلب ہوتا ہے مرنا the next day was dark and cloudy یعنی کہ اگلے دن کچھ اندھیرہ سا چھایا ہوا تھا اور کچھ بادل سے چھایا ہوئے تھے دیکھے ڈاک ہوتا ہے اندھیرہ اور cloud یعنی بادل سے چھایا ہوئے تھے there had been thunder and lightning all night long یعنی کہ ساری رات بادل گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی دیکھے thunder ہوتا ہے بادل کا گرج نہ اور lightning ہوتا ہے بجلی کا کڑک نہ ویڈ terrible storms of wind اور اس کے ساتھ ساتھ آندھی کے بہت خوفناک توفان بھی آ رہے تھے دیکھے terrible یعنی خوفناک storm یعنی توفان اور wind ہوتا ہے آندھی یعنی تیز ہوا دیکھے shake ہوتا ہے ہلنا اور tremble ہوتا ہے کانپ نہ ٹھیک ہے یعنی کہ اس صبح سیزر کی بیوی جس کا نام ہے کلپورنیا اس نے سیزر سے التجا کی کہ تم کپیٹول مت جاؤ ٹھیک ہے تو دیکھے بیگ ہوتا ہے التجا کرنا یعنی کہ کلپورنیا نے ایک بہت بیانک خواب دیکھا دیکھیں فرائٹنگ یعنی بیانک ڈھراؤنا اور ڈریم ہوتا ہے خواب یعنی کہ کلپورنیا نے خواب میں دیکھا کہ سیزر کا مجسمہ جو کھڑا ہے بازار میں اور اس مجسمے میں سے خون بہرہا ہے اور رومن پیپل کیم سمائلنگ تو واش دیر ہینڈ سن اور روم تو دیکھیں سٹیچو سے مجسمہ یعنی پتلا اور سٹوڈ یعنی کھڑا ہے بازار میں پور فور بلڈ اور اس میں خون بہر رہا ہے اور دیکھیں کیم یعنی آئے سمائلنگ یعنی مسکراتے ہوئے اور واش ہوتا ہے دونہ اور ہینڈ سے مطلب ہاتھ اوکے یعنی کلپورنیا نے سیزر سے کہا کسی نے بازار میں شیر دیکھا اور قبریں کھل گئی اور مردے باہر نکل گئے اوکے تو دیکھیں یعنی کسی نے دیکھا ایک شیر بازار میں اور قبریں کھل گئی ٹھیک ہے گریو سے مطلب قبریں اوکے اور ان میں سے مردے باہر نکل گئے اوکے اور وہاں پہ بہت زیادہ شور تھا جنگ کا ٹھیک ہے دیکھیں نوائز سے مطلب شور اور بیٹل سے مطلب جنگ یعنی کہ وہاں پہ جنگ کا بہت زیادہ شور تھا یعنی کہ گوڑے اور انسان درد سے چلا رہے تھے دیکھیں کرائے ہوتا ہے چلانا اور من سے مطلب آدمی یعنی لوگ اور گوڑے درد سے گوڑے اور انسان چلا رہے تھے اوکے او سیزر دیز تنگ سر بیونڈ آل انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ کلپورنیا سیزر سے کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں سمج سے باہر ہیں اور دیکھیں بیونڈ آل انڈرسٹینڈنگ یعنی سمج سے باہر اوکے اور میں ان سے ڈرتی ہوں فیر سے مطلب ہوتا ہے ڈر نا اوکے یعنی وہ سیزر سے کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ خطرے کی خبریں ہیں اوکے وارننگ ہوتا ہے خطرے کی خبریں یعنی کہ تمہارے ساتھ کوئی بیانک حادثہ ہونے والا ہے اوکے سیزر نے بیوی کو دلاسہ دینے کی کوشش کی لیکن آخر کار اس کی بیوی کامیاب ہو گئی اس کو گھر پر بٹھانے میں تو دیکھئے کمفورٹ ہوتا ہے دلاسہ دینا اور آخر پر دیکھئے سکسس ہوتا ہے کامیاب اور پرشیوڈ ہوتا ہے منانا اور سٹے ہوتا ہے رکنا ٹھیک ہے کیشیس ہیڈ سسپیکٹیڈ دیکھ دیس مائٹ ہیپن یعنی کی کیشیس کو شک تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی کی سیزر شاید آج نہ آئے ٹھیک ہے اور اس نے دیشیس نے کیلپورنیا کی خواب کے بارے میں سنا تو وہ کیلپورنیا کے ڈر پہ ہسنے لگا ٹھیک ہے لاف ہوتا ہے سنا اور فیر سے مطلب ڈر یعنی کہ دیشیس نے کیلپورنیا سے کہا کہ تم نے خواب کا مطلب بلکل غلط لیا ہے ٹھیک ہے دیکھے انٹرپیٹ ہوتا ہے مطلب لینا اور رون یعنی کہ غلط تم نے خواب کا غلط مطلب لیا ہے یعنی کہ دیشیس کیلپورنیا سے کہتا ہے کہ مجسمے سے وہ خون جس میں بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ ڈبو رہے تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا عظیم شہر روم ایک تازہ خون پائے گا ہمارے سیزر سے ٹھیک ہے منانے والے انداز میں سیزر کے اور مڑتا ہے دیکھئے منانے والے انداز میں سیزر کے اور مڑتا ہے یعنی وہ سیزر سے کہتا ہے کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ تمہارے لوگ تمہاری حکومت کے اندر ایک نئی خوشحالی پائیں گے ٹھیک ہے دیکھئے پروسپیرٹ ہوتا ہے خوشحالی تو سیزر نے دیشز سے کہا کہ تم نے خواب کا بلکل صحیح مطلب نکالا ہے یعنی کہ دیشز آگے کہتا گیا یعنی یعنی دیشز آگے کہتا گیا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگ اس دن کو سیزر کو تاج پہنائیں گے یعنی کہ سیزر کو راجہ بنا دیا جائے گا اوکے تو دیکھئے I have heard یعنی کہ میں نے سنا ہے that the people have decided کہ لوگ نے فیصلہ کیا ہے کہ لوگ آج دیں گے ایک راؤن تو سیزر یعنی کہ لوگ آج سیزر کو تاج پہنائیں گے یعنی کہ دیشیس سیزر سے کہتا ہے کہ اگر تم نے لوگوں کو پیغام پہنچا دیا کہ تم نہیں آوگے دیئر مائنڈ میں چینج یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بدل سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ شاید تمہارا مزاق بنائیں اور کہیں یعنی کہ ہمیں تب تک انتظار کرنا چاہیے جب تک سیزر کی بیوی اچھے خواب نہیں دیکھ لیتی اوکی تو وہ کہتا ہے اگر سیزر خود کو چھپائے گا تو کیا لوگ ایک دوسری کے کان میں باتیں نہیں کریں گے یعنی کہ دیکھو سیزر ایک ڈر پوک ہے تو دیکھیں ہائیڈ ہوتا ہے چھپانا اور ویسور ہوتا ہے ایک دوسری کی کانوں میں باتیں کرنا اور ایفیڈ ہوتا ہے ڈر پوک سیزر ترنڈ تو یعنی کہ سیزر اپنی بیوی کی اور مڑتا ہے اور کہتا ہے یعنی کہ سیزر کلپورنیا سے کہتا ہے کہ تمہارے ڈر کتنے بیوکوف لگ رہے ہیں یعنی کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری ان باتوں کے سامنے جگ گیا دیکھیں شرمندہ ہوں اور جگ گیا ریپنگ ہیز کلوک ایباوٹ ہیم ہی وینٹ آوٹ وید ڈیش اس ٹو کپیٹول یعنی کہ سیزر نے اپنی چادر لپیٹ لی اور وہ باہر چلا گیا ڈیش کے ساتھ کپیٹول جانے کے لیے تو دیکھئے ریپ ہوتا ہے لپیٹ لینا اور کلوک سے مطلب چادر ٹھیک ہے سیزر دیڈ ناٹ نو دیڈ ایس ایمیز ور آل ایر آن ہیم ایٹ کپیٹول یعنی کہ سیزر کو نہیں پتا تھا کہ اس کے دشمن چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں کپیٹول میں یعنی کہ ایک کے بات دوسرے وہ لوگ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے کچھ بات کرنے کی بہانے سیزر کے پاس آ رہے تھے جب تک وہ سارے لوگ سیزر کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تو دیکھئے اینیمی سے مطلب دشمن اور ایراؤن ہیم یعنی کہ اس کے آس پاس ٹھیک ہے اور ایکس کیوز ہوتا ہے بہانہ بنانا ٹھیک ہے یعنی کہ کاسکا نے اپنی تلوار کھینچی اور اس تلوار کو مار دیا سیزر کی کمر میں تو دیکھئے دریو یعنی کھینچی اور سوڑ ہوتا ہے تلوار ٹھیک ہے دردرز کوئکلی فالوڈ اور دوسری لوگوں نے بھی جلدی جلدی حملہ کیا اور ان میں سے آخر پہ آیا بروٹس حملہ کرنے کیلئے اوکے وین سیزر سا دیو اس دیاری فرین واز اگین اس ہیم ہی کرائی آؤ ان ڈیسپیر یو ٹو بروٹس یعنی کہ جب سیزر نے دیکھا کہ اس کا پیارا دوست بھی اس کے خلاف ہے تو سیزر مایوسی سے چلایا تم بھی بروٹس ٹھیک ہے تو دیکھا اور دیاری فرین یعنی پیارا دوست اور دیکھے چلایا اور ڈیسپیر ہوتا ہے مایوسی سے اور چلا کے کیا کہا تم بھی بروٹس دن فال سیزر تو پھر سیزر گر گیا اور پھر وہ مرتے مرتے گران پہ گر گیا اوکے دے کلنگ آف سیزر ٹک دی رومن بہت زیادہ حیران ہو گئے تو سارے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور بہت حیران تھے ٹھیک ہے یہ بروٹس تھا جس نے اس حالت کو کنٹرول کیا اور لوگوں کو دوبارہ سے سنبھالا ٹھیک ہے ری اشور ہوتا ہے سنبھال اور پیپل سے مطلب لوگ اوکے ایٹ سیزر فنل بروٹس ایڈرس دہ فرائٹنٹ پیپل دس یعنی کہ سیزر کے جنازے پہ بروٹس نے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ٹھیک ہے تو دیکھئے فنل ہوتا ہے جنازہ اوکے اور فرائٹنٹ پیپل یعنی کہ ڈرے ہوئے لوگ اوکے اور ایڈرس ہوتا ہے تقریر کرنا اوکے رومانس اینڈ کنٹری مین ہی بیگن یعنی کہ بروٹس نے شروع کرتے ہوئے کہا روم کے لوگوں اور میرے ہم وطوں یو میں ناو ہیر مائی ایکس لیشنیشن وائی بروٹس روز اگین سیزر یعنی کہ تم اب میری وضاحت سن سکتے ہو کہ کیوں میں سیزر کے خلاف اٹھا تو یہ ہے میرا آنس یعنی کہ میں اس لیے سیزر کے خلاف نہیں ہوا کہ میں سیزر سے کم پیار کرتا تھا میں اس لیے سیزر کے خلاف ہوا کیونکہ میں اپنے شہر روم سے زیادہ پیار کرتا تھا یعنی کیا تم پسند کروگے کہ سیزر جیتا رہے اور تم غلاموں کی طرح مرتے رہو یعنی کیا تم لوگ پسند کروگے کہ سیزر جیتا رہے اور تم لوگ غلاموں کی طرح مرتے رہو اور سیزر مر جائے اور تم لوگ آزاد جیو جیسے کہ سیزر مجھ سے پیار کرتا تھا تو فار ہم تو میں اس کے لئے روتا ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ وہ ایک قسمت والا انسان تھا تو میں اس چیز کی خوشی مناتا ہوں لیکن ایک ہی بریو جیسا کہ وہ بہادر تھا میں اس کی عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ وہ لالچی تھا تو میں نے اس کو مار دیا تو دیکھئے سلیو ہوتا ہے غلام اور ویپ ہوتا ہے رونا ٹھیک ہے اور دیکھئے رجائس ہوتا ہے خوشی منانا اور بریو ہوتا ہے بہادر اور عزت کرنا اور ایمبیشت ہوتا ہے لالچی یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کے پیار کے لئے میری آنکھوں میں آنسوں ہیں اور اس کی قسمت کے لئے خوشی ہے اور فار چون یعنی قسمت اور اس کی بہادری کے لئے عزت ہے لیکن لیکن اس کی لالچ کے لئے موت ہے اوکے آئی آئی ایمبیش آئی یعنی کہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ اوکے دیکھیں ختم کرنا اور الفاظ آئی کلڈ مائی بیسٹ فرینڈ فار گوڈ آف روم یعنی کہ میں اپنے بہترین دوست کو مار دیا روم کی بہتری کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ میرے اپنے لئے بھی یہی تلوار ہے جب میرے ملک کو میری موت کی ضرورت پڑے گی تو میرے اپنے لئے بھی یہی تلوار ہے اوکے یعنی کہ اس بات نے لوگوں کو خوشی سے بھر دیا اور لوگ بھر بھر کے لئے تالیاں بجانے لگے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایڈمائرش یعنی کہ خوشی اور تالیاں بجان اوکے تو اب مارک ایڈونی جو سیزر کا دوست تھا وہ اٹھا بولنے کے لئے اوکے روز یعنی دوستو روم کے لوگوں میرے ہم وطنوں یعنی میری بات کو دیہان سے سننا ٹھیک ہے میری بات کو دیہان سے سننا اوکے یعنی کہ میں سیزر کو دفنانے آیا ہوں نہ اس کی تعریف کرنے کے لئے اوکے تو دیکھئے بری ہوتا ہے دفنانا اور پریز ہوتا تعریف کرنا یعنی کہ انسان جو برائیاں کرتا ہے وہ ان کے بعد رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایول ہوتا ہے برائیاں اور آفٹر دیم یعنی کہ ان کے بعد اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ان کی ہڈیوں کے ساتھ دفنائی جاتی ہیں دیکھئے افن یعنی اکثر اور بری یعنی دفنائی جاتی ہیں بون سے مطلب ہڈیاں اکی تو چلیے سیزر کی بات کرتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے کہتے رک گیا اور وہ بہت مایوس ہو کر روم کے لوگوں کی اور دیکھ رہا تھا اکی تو دیکھئے پاز ہوتا ہے بولتے ہو رک جانا اور لک ہوتا ہے دیکھنا یعنی کے مایوس ہو کر روم کے لوگوں کی اور اور مارک انٹونی آگے کہتا گیا یعنی کہ قابل احترام بروٹس نے آپ لوگوں سے کہا کہ سیزر ایک لالچی آدمی تھا یعنی کہ اگر ایسا ہے تو یہ ایک بیانک غلطی ہے اور اور بیانک روپ میں سیزر نے اس کا جواب بھی دیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ فال سے مطبع غلطی ٹھیک ہے یعنی کہ میں بروٹس کی اجازت سے آیا ہوں سیزر کے جنازے پر بولنے کے لئے سیزر میرا دوست تھا فیتھ فیتھ فل این ٹرو ٹو می یعنی بہت وفدار اور بہت سچا تھا وہ میرے ساتھ لیکن بروٹس کہتا ہے کہ وہ لالچی تھا اور بروٹس ایک عزت دار انسان ہے تو دیکھئے پرمیشن ہوتا ہے اجازت اور سپیک ہوتا ہے بولنا اور فیتفل ہوتا ہے وفدار اور ٹرو ہوتا سچا ٹھیک ہے سیزر بارٹی ہوتا ہے یسٹرڈی یعنی کہ پشلی دن ایڈ گیمز پر یو آل سا می آفر ہیم کنگ لی کراؤن یعنی کہ تم سب نے دیکھا کہ میں سیزر کو بادشاہت کا تاج پہنانا چاہتا تھا جس کو اس نے تین دفعہ منع کر دیا ٹھیک ہے کیا یہ لالچ تھی لیکن پھر بھی بروٹس کہتا ہے کہ جولیس سیزر ایک لالچ انسان تھا اور بروٹس خود ایک عزت دار انسان ہے تو دیکھئے کینگ لی کراؤن سے مطلب بادشاہت کا تاج اور ریفیوز ہوتا ہے انکار کرنا تو اب جو روم کے لوگ تھے وہ مارک انٹونوی کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور وہ بروٹس کے خلاف ہو گئے تو دیکھئے مو سے متاثر ہو گئے یعنی انٹونی کے ورڈ سے لوگ متاثر ہو گئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ انٹونی جو کہتا ہے اس میں سچائی ہے سیزر کے ساتھ بہت جیدہ غلط ہوا ہے غلط یعنی یاد رکھو کہ سیزر نے تاج نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیزر لالچی نہیں تھا تو دیکھئے یاد رکھو کہ سیزر نے اگر تاج نہیں لیا تو سیزر کوئی لالچی آدمی نہیں تھا انٹونی آگے کہتا گیا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور غصے کی آگ فیلا سکتا ہے لیکن اس نے دکھلاوا کیا کہ وہ ایسا کوئی بھی کام نہیں چاہتا ہے یعنی کہ انٹونی کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں ان عزت دار لوگوں سے غلط کروں گا جن لوگوں کی تلوار وں نے سیزر کو مار دیا ہے یعنی لوگ جو پوری طرح سے انٹونی کی سائی پکڑ چکے تھے شاوٹ اور لوگ چلائے انٹونی من دی آر وکڈ مرڈر یعنی لوگ کہتے کیسے عزت دار لوگ وہ کوئی عزت دار لوگ نہیں ہیں وہ گناہ گار کاتل ہیں ٹھیک ہے تو لوگ بین آگ انٹونی کی سائی ہو گئے اوکی تو دیکھیں وکڈ یعنی گناہ گار مرڈر یعنی کہ کاتل یہ لوگ تو جولیس سیزر کے کاتل ہیں یہ کہاں سے عزت دار لوگ ہو گئے اوکی اور انٹونی دوبارہ سے بولا یعنی انٹونی لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس آنسو ہیں تو تیار ہو جاؤ آنسو بہانے کے لئے اوکی تو دیکھیں آنسو اور پرپیر یعنی تیار ہو جاؤ تو شیڈ آنسو بہانے کے لئے اوکی تو دیکھیں ہیٹر سے مطلب نفرت اور غصہ ٹھیک ہے اور پرٹینڈ ہوتا دکھلاوہ کرنا یعنی وہ نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے اور ہولی ہوتا پوری طرح سے اور شاوٹ ہوتا چلان اوکی یعنی انٹونی نے لوگوں کو چیزر کی چادر دکھائی اور وہ چادر جو تلواروں سے پھاڑی گئی تھی اور یہ چادر ان لوگوں نے پھاڑی تھی جن کو چیزر اپنے دوست سمجھتا تھا اوکی یعنی کہ انٹونی چلا کے کہتا ہے دیکھو اس ظالم کاسکا نے چیزر کی چادر میں کتنی بڑی چھید کی ہے اوکی رنڈ سے مطلب چھید اور انویس یعنی کہ ظالم ٹھیک ہے چلا آیا انٹونی اوکی اور یہاں پہ اس پیارے بروٹس نے وار کیا ہے اور یہ جو کٹ ہے نا یہ سب سے بے رحم کٹ تھا جو کہ سیزر کو لگا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ سیزر جو ہے وہ بروٹس سے پیار کرتا تھا لیکن جب سیزر کو یہ پتا چلا کہ بروٹس ہی اس کے خلاف ہے تو اس کا وہ بڑا دل ٹوٹ گیا تو دیکھئے انفیت فل یعنی کہ بے وفا اور بروک یعنی کہ ٹوٹ گیا اس کا دل ٹوٹ گیا جب یعنی کہ خون ریز منظر یعنی کہ ہم سیزر کا بدلہ لیں گے تو دیکھئے بلڈی سیزر سے مطلب خون ریز منظر اور ریوینج ہوتا ہے بدلہ لینا ٹھیک ہے شاوٹنگ فار ریوینج آؤٹ آف مارکت پلیس ان سرچ آف سیزر مرڈر یعنی کہ بدلہ لینے سیزر کے کاتلوں کو ڈونڈ نے کے لئے اور مارک انٹونی اب پوری طرح سے مطمئن ہو گیا پوری طرح سے مطمئن ہو گیا یعنی اس کے پلین کا جو پہلا پار تھا اس نے کام کر دیا تو دیکھئے رش ڈاؤ یعنی کہ دوڑتے ہوئی نکلے ٹھیک ہے اور مطمئن ہو نا بریوٹس اور کیش باغ کے گریس چلے گئے اور آپ کو پتا ہے جو گریس ہے یہ کنٹری ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو ساردس ہے نا یہ ترکی میں ایک جگہ کا نام ہے یعنی انٹونی اکٹو کے ساتھ اور جو اکٹو ہے نا وہ سیزر کا ایک اور دوست ہے یعنی کہ انٹونی اور اکٹو کے پاس تھے ٹھیک ہے دیکھیں جو ٹاؤ اف لیپ ہے گریس میں ایک جگہ کا نام ہے تو یہ لوگ ٹاؤ اف لیپ کے پاس تھے اپنی آرمی لے کر سم مال زوے جو کچھ میلوں دور ہے ساردس سے ٹھیک ہے جو یعنی کہ اس سال کے دوران بروٹس ہیڈ بیکم ان انہیپی بیٹر مین یعنی کہ بروٹس ایک بہت ناخش اور ایک کڑوا انسان یعنی کہ غصے والا انسان بن چکا تھا انہیپی یعنی ناخش اور بیٹر یعنی غصے والا انسان ٹھیک ہے یعنی کہ جو بروٹس کے ساتھی تھے ان لوگوں نے اپنے اصول کھو دیئے تھے اور وہ لوگ آپس میں ہی جنگیں کر رہے تھے تو دیکھئے کمپینین کے ساتھی اور کھو دیئے تھے اور دیکھئے جنگ کرنا آپس میں ہی یعنی کہ ساردس میں بروٹس کو یہ خبر ملی کہ اس کی بیوی مر چکی ہے تو اس سے اور جیدہ غم کا اضافہ ہو گیا اس کے غصے میں تو سارو ہوتا ہے غم اور بیٹرنس یعنی غصہ اس کے غصے میں اور جیدہ غم کا اضافہ ہو گیا بروٹس وانٹڈ تو مارج ٹو فلیپی یعنی کہ بروٹس چاہتا تھا کہ وہ فلیپی جائے اور مارک انٹونی پہ حملہ کرے ٹھیک ہے لیکن کیش اس کے خلاف تھا یعنی کہ کیش چاہتا تھا کہ دشمن ہی ان کی اور آئے حملہ کرنے کے لئے یعنی بروٹس نے کیش کو منال لیا اور وہ لوگ فلیپی چلے گئے حملہ کرنے کی لئے ٹھیک ہے یعنی کہ مارک انٹونی کو فائدہ مل گیا کہ ان کے پاس پہلے سے ایک پوزیشن تھی جس میں حفاظت میں تھے ٹھیک ہے اور ان کی جو آرمی تھی نا وہ فریش تھی اور ان کی آرمی ریس یعنی آرام کر بیٹھی ہوئی تھی ہے یعنی کہ ان کی پوزیشن پہلے سے ہی ایسی تھی جس میں وہ لوگ حفاظت میں تھے ٹھیک ہے اور ان کی آرمی فریش تھی یعنی تازہ تھی اور ریسٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی یعنی کہ جب یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو کیش نے بیروٹس سے کہا اگر ہم جنگ ہار گئے کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہیں قیدی بنایا جائے گا اور تمہیں روم کی گلیوں میں پھیرا جائے گا یعنی کہ بیروٹس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ایسا ہونے سے وہ اپنی جان لینا بہتر سمجھے گا تو دیکھئے پریپیر ہوتا ہے تیار ہونا اور بیٹل ہوتا ہے جنگ اور لوز ہوتا ہے ہار جانا اور کانٹینٹ ہوتا ہے خوش ہو جانا اور پریزنر ہوتا ہے قیدی ٹھیک ہے اور سٹیٹ ہوتا ہے گلیاں اور سور ہوتا ہے قسم کھانا یعنی کہ اس کی اپنی زندگی اور پھر یہ دو لوگ الگ ہو گئے یعنی بروٹس الگ چلا گیا اور جو کیشس تھا وہ الگ طریقے سے چلا گیا ایک یعنی دونوں آدھی آدھی آرمی کی قیادت کرنے کے لئے چلے گئے ٹھیک ہے تو دیکھیں پارٹڈ یعنی الگ ہو گئے آدھی آدھی آرمی کی قیادت کرنے کے لئے ایک یعنی دو پہر تک ایسا بلکل ظاہر ہو گیا کہ مارک انٹونی جو جنگ جیت جائے گا یعنی ایک پیغام دینے والا پیغام لاتا ہے کیشس کے پاس دیکھ دنی می واز ان ہی کم دشمن ان کے خیم تک آ چکے ہیں اور نہ جو کیشس ہے وہ غلطی سے بروٹس کی لوگوں کو انٹونی کی لوگ سمجھتا ہے اور وہ یہ سوئتا ہے کہ ہم لوگ جنگ ہار چکے ہیں اور مایوس ہو کر کیشس نے خود کو مار دیا اپنی ہی تلوار سے بروٹس ارائیو آن دی سین یعنی تھوڑی دیر بعد جب اس جگہ پہ بروٹس پہنچ تا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا بہنوی مرا ہوا ہے اور وہ بہت غصے سے چلایا یعنی جو بروٹس تھا وہ غصے سے چلایا یعنی جو بروٹس ہے وہ چلا کے کہتا ہے اور جولیس سیزر تم ابھی بھی طاقتور ہو یعنی کہ تمہاری روح ابھی بھی باہر فر رہی ہے اور تمہاری روح ہماری تلواروں کو ہمارے خلاف کر رہی ہے تو دیکھئے ون کماتا ہوتا ہے جیتنا اور نیوز ہوتا ہے خبر اور انیمی ہوتا ہے دشمن اور کیمپ ہوتا ہے خیمہ ٹھیک ہے اور مسٹیک ہوتا ہے غلطی کرنا اور تھاٹ ہوتا ہے سوچنا اور لاسٹ ہوتا ہے کھو دینا ڈسپیر ہوتا ہے مایوسی اور کل ہوتا ہے مار دینا اور سوڈ ہوتا ہے دلوار ایرائی ہوتا ہے پہنچنا سین ہوتا ہے جگہ شارٹ ٹائم لیٹر یعنی کہ تھوڑی دیر بعد اکی کرائیڈ آٹ بیٹلی یعنی کہ چلایا غصے سے اکی اور مائٹی ہوتا ہے طاقتور یٹ یعنی کہ ابھی بھی اور دائے ہوتا ہے یور یعنی کہ تمہاری اور سپریٹ ہوتا ہے روح واقس یعنی کہ چلتی ہے ابوڑ یعنی کہ کھلم کھلا اور سوڈ ہوتا ہے تلوار یعنی کہ بروٹس نے اپنی بچی کچی آرمی کو دوبارہ سے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑوایا تو دیکھیں ریمائنڈر آفز آرمی یعنی کہ اس کی بچی کچی آرمی اور بریولی ہوتا ہے بہادری سے ونس مور یعنی کہ دشمن کے خلاف لڑوایا یعنی کہ تھوڑی دیر میں ہی اس آرمی کو بھی ہرا دیا گیا اور ان کے بہت سارے فوجیوں کو قیدی بنا دیا گیا یعنی کہ مارک انٹونی نے حکم دیا کہ بروٹس کو لازمی ڈونڈنا پڑے گا اور اس کو اس کو آکٹیویس کے ٹینٹ میں لانا پڑے گا لیکن بروٹس نے خود کو مار دیا یعنی کہ اس نے اپنی ہی تلوار سے خود کو مار دیا جیسے کہ کیشیس نے مار دیا تھا مارک انٹونی نیلنگ بیسائیڈ بروٹس باڈی فیلٹ اگریٹ انہیپی نیس فار دا ویسٹیڈ لائف آف دے فائن اینڈ آنریبل مین یعنی کہ مارک انٹونی گٹنوں کے بل بروٹس کی باڈی کے سامنے بیٹھتا ہے اور بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اس بہت اندہ اور بہت عزتدار انسان کی زندگی زائع ہو گئی تو دیکھیں نیلنگ ہوتا ہے گٹنوں کے پل بیٹھ جانا اور بیسائیڈ یعنی کہ بیسائیڈ بروٹس باڈی بروٹس کی باڈی کے پاس اور انہیپی نیس یعنی کہ وہ بہت غمگین ہو گیا اور ویسٹ ہوتا ہے زائع ہونا ٹھیک ہے یہ وہ نوبلیسٹ رومن آف دیم آل کہ انٹونی کہتا ہے کہ ان سب ہی قاتلوں میں سے جو بروٹس تھا یہ سب سے نیک نیت والا انسان تھا all the others did what they did in envy of great Caesar یعنی کہ باقی سبھی لوگوں نے جو بھی کیا وہ Caesar کی دشمنی میں کیا بروٹس was the only one بروٹس ہی وہ ایک آدمی تھا with honest thoughts جس کی سوچ میں ایمانداری تھی for the good of people یعنی کہ وہ لوگوں کا بلا سوئیتا تھا ٹھیک ہے he stood up and told his soldiers اور مارک انٹونی اوپر اٹھا اور اس نے اپنے سپاہیوں سے to carry بروٹس باڈی یعنی کہ بروٹس کی باڈی کو اٹھاؤ into the camp یعنی کہ خیمے میں لے کر جاؤ for honorable burial تاکہ ہم اسے عزت سے دفنا سکیں we must treat him according to his virtue he finished یعنی کہ آخر پہ مارک انٹونی نے کہا کہ ہمیں بروٹس کو اس کی خوبیوں کی مطابق اس کا سلوک کرنا جائے ٹھیک ہے تو treat ہوتا ہے سلوک کرنا according to his virtue یعنی کہ اس کی خوبیوں کی مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے اس نے یہ بات ختم کرتے ہوئے کہی and to say all the world this was a man a brave and honorable man اور یہ ساری دنیا کو کہہ دو یہ جو آدمی تھا نا یہ ایک بہادر آدمی تھا اور ایک عزتدار آدمی تھا تو یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ہوتا ہے مکمل امید ہے آپ کے چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور پلیز ہمیں آپ تک ویڈیو پہنچانے میں بہت زیادہ مہنے لگتی ہے تو اس لئے ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ملتے ہیں تب تک کے لئے stay tuned